ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں جو سپریم کورٹ کا پیسل آیا ہے اس پہ اس کی اثرات پہ بات کروں گا اور اثرات کے بارے میں مختلف خلقوں کا مختلف خیال ہے جو کہ پی ٹی آئی کے سرکرم راکین ہیں رکن سے اور جو پالیٹیشن سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران حان کی صحبتوں میں بھی کچھ کمی آئے گی اس کی جو جیل میں ہیں تو اس کے لیے بھی آسانیہ پیدا ہوں گی تو اس پہ بات کریں گے اور آئندہ بننے والے سیناریو جو پولیٹیکل سیناری وہ کس طرح ہوگا اور یہ فیصلہ آئندہ کے سیاست پر کیا اثر دکھائے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کی عمران خان جو کہ سمری ٹرائلز پر جیل میں کے اندر ہیں اور سمری ٹرائلز کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ اکثر جب جو ریگولر کورٹس میں جب یہ اس قسم کے فیصلے جاتے ہیں تو زمانت تو پہلے ہی سماعت پر ہو جاتی ہے لیکن عمران خان کی سماعت کے راستے میں رکھاواتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو اگر کھلے دل سے تسلیم بھی کیا جائے تو پھر ہم یہ کہنے پر مجھوئے ہیں کہ وہ آخر عمران خان کی جو سمری ٹرائلز ہیں ان میں زمانتوں میں اتنی بہادری کیوں نہیں دکھاتے تو یہ اصل میں شاید یہ بھی ایک بات ہے کہ جو باقی عمران خان اور موجودہ سیاست کو الگ الگ رکھنے کی ایک بات ہو رہی ہے کہ اس فیصلے کا عمران خان کی اثر نے ہوگا لیکن لازمہ کیونکہ عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے عراقین کے ساتھ اسمبلی میں موجود ہوگی اور مختلف کومیٹیوں میں بھی شامل ہوں گے اس وجہ سے پبلک ایکاؤنٹس کومیٹی جو بہت ہم ہیں اس میں پھر وہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں اور جو مطلب ہے کہ تحریک استحقاق اور اس طرح کی باتیں سامنے لاکر اسمبلی میں عمران خان کے نام کو زندہ رکھ سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو پولٹیکل سیناریوں ہیں جس پہ ابھی میں بات کروں وہ یہ ہیں کہ اب مسلم لیگ کی جو مجارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ لڑکڑا گئی ہے اور جو اصل گیم چینجر کا جو پلہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں گرہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف سنگل لارچس پارٹی ہے لیکن پیپلز پارٹی کے پاس بھی اکثر یہ تھے اب پیپلز پارٹی پہ یہ ہے کہ کس وقت شعباز شریف کی حکومت گرا کر تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتی ہیں تو شاید آخری دو تین سالوں میں ہمیں یہ اس طرح کی اکولیوری ایم بیس سامنے نظر آئے گی کہ شاید پیپلز پارٹ کے اور تحریک انصاف مل کر حکومت بنائیں لیکن یہ اس صورت میں شامل ہے کیونکہ جو عمران حان ہے اس کی جو محاسمت ہے جو ایک قسم کی دشمنی ہے وہ ٹیپ سٹیٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ہیں تو یہ اب دیکھا جائے گا کہ عدالتیں اس کے لیے کتنی راہے بنا سکتے ہیں اور ان کو کس طرح آزاد کروا سکتے ہیں ان کی سامنری ٹریلز میں جو کئے تھے اس کو کس طرح زمانت میں تبدیل کر کے ان کو باہر لاسکتے ہیں اور جو پریکٹیکل پالٹیکس ہیں اس میں حصہ لینے کی ان کو خب آزادی ملتی ہے تو یہ ایک گیو انٹیک کی سیچویشن ہے اور اس سے مختلف نتائج نکل سکتے ہیں ایک نتیجہ تو اس سے یہ بھی نکل سکتے ہیں کہ قاضی پائز عیسیٰ موجودہ چیپ چسٹس کی ایکسٹینشن کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاو اٹھا گئی ہے تو ایک بات یہ ہے لیکن اس کے براکس کچھ ماہیرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جو عمران خان ہے اور پاکستان تحریک انصاف پر ان دونوں کو ہی آپس میں تقسیم کیا جائے یعنی جو موجودہ تحریک انصاف پر وہ اسمبلیوں میں ہوں گی اور ان کی جو لیڈرشپ بنی گی وہ لیڈرشپ آپ نے آپ کو جنون تسلیم کری گی اور شاید وہ پھر عمران خان کی بات نہ مانے لیکن یہ پہل حال ممکن نہیں ہے کیونکہ جو ووٹ پڑے ہیں جو عوام ہیں جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں نکی ان پالیٹکشنز کے ساتھ ہیں اور عمران خان کا ایک بیان اگر جیل سے نکل کر لوگوں کے پاس آگیا تو یہ جتنی بھی پالیٹکشنز ہیں اور جو ڈسٹریک کر رہے ہیں وہ شاید اپنی پوزیشن بحال نہیں رکھ سکیں گے تو آج کے لیے ایک نوی کا تینکیو بیر مچ